السلام علیکم کیا ہلے گرز ٹھیک ہے آپ سب میں نے اس کی جو ہے نا سٹکوں کی ویڈیو رکوڈ کی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ میں نے بیس لگائی ہوں تو آپ کو نا یہ اس پہ میں بیس بنانا میں بتا دوں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ایف ایس فورٹی فائف ایف ایف ایس تھرٹی ایٹ یا تھرٹی سیکس اور تھری زیری ہو تین میں سے ایک بھی تو آپ کس طرح بیس بنائیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے اس طرح آپ صرف ایک وائٹ بیس لے لیں ٹھیک ہے جیسے یہ کنسیلر ہے وائٹ میں ٹھیک ہے میں نے یہ بھی رکھا ہوئے آپ کو دکھانے کے لئے اور یہ دیکھیں پیشینیٹ تیرہ نمبر جو ہے نا کاشی کی یہ کافی وائٹ بیس ہے اور جو ہے نا زیرو نو نمبر ٹھیک ہے ویلوٹ سکین ایون ٹون کاشی کی یہ بیس یہ بھی مطلب ہے یہ میڈیم سے فیر کلر پہ جاتی ہے فیر پہ ہے ٹھیک ہے صحیح بتاؤں تو میڈیم سے فیر کے لیے یہ کلر ہے اور بیسٹ کلر ہے اور اس کے میرے سکین کے حساب سے یہ مجھے وائٹ لگتی ہیں یہ چاروں ٹھیک ہے اس کو اگر میں بیس بنا ہوں اور میڈیم سے ڈارک سکین پہ بنانی ہو تو کیسے بنا ہوں گی میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے فیر والے تو ڈریکٹ ہی فورٹی فائف اٹھائیں کلیر سکین والے ٹھیک ہے وہ ڈریکٹ ہی ہلکی سی ہلکی ہلکی پورے فیس پہ لگا کے نا اس کے اندرے میں سے کوئی بھی ایک بیس لگا لے کے ہلکی ہلکی اس کے اندر ڈرٹ لگا کے اور اس کو اس طرح پاف سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جن کی سکین میڈیم سے ڈارک ہے تو وہ اس کو لگائیں گے ان کے داگ دبے چھپ جائیں گے ٹھیک ہے اس کو اس کو لگائیں گے ڈارک سکین والے تو ان کی سکین ٹون وائٹ میں چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے ان دونوں کا لگانے کا مقصد ہے ان کے اوپر آپ اگر وائٹ بیسیں لگائیں گے نا تو آپ کی جو بیس ہے نا ڈرے نہیں ہوگی اور وائٹ فیس کا کلر وائٹ لگے گا جس طرح کے پالر والی یوز کرتی ہیں ان کا طریقہ کار ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس میں آپ کو طریقہ بتاتے ہیں لگانے کا جیسے یہ ہے نا ہمارا ٹھیک ہے یہ سب سے فیر ہماری بیس ہے ٹھیک ہے یہ سب سے فیر ہے تو ہم اس کو یلو پہ لگائیں گے یلو پہ لگاؤں گی میں ٹھیک ہے اس میں یلو میں شامل کروں گی یہ بھی ٹھیک ہے ٹو ایک یا دو مطلب آپ بیس لکا سکتے ہیں ویسے میں میرے پاس ہے تو میں دو دو کو لگا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے ایک ہی لکا لینے ہیں اب یہ بھی وائٹ ہے ہماری بیس ٹھیک ہے یہ وائٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا 38 سٹک اس کے اوپر اگر ہم لگائیں گے نیچے ہمارا دارک ہوگا ہماری سکن ٹون ہوگی 38 اور اوپر ہم اس طرح یہ لگا لیں گے اس طرح یہ ہمارا 38 ٹھیک ہے اور جب بھی ہم میک اپ کریں نا اگر تو ہمیں اس میتھر سے اگر آپ نے بیس بنانی ہے جسے میں بتا رہی ہوں تو آپ نے کٹھا ان کو بلینڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے دو منٹ سیٹ ہونے پر آپ نے پاورڈر لگا دینا ہے اچھی طرح ان کو بلینڈ کر کے لیکن اگر آپ اس کے اوپر پہن کے کہ جا لیکوڈ بیس لگائے نا تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ نے پہلے اس کو سٹک لگا کے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ کے آنکھوں کا میک اپ ہو جائے نا فل آئی برو وغیرہ کر لیں آپ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اپنی میرر بیس بنا کرنا لگایا کریں تاکہ اس کی جو ہے نا فریش رہے لوک فریش رہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر جو ہے نا ہم اپنی یہ لگا لیتے ہیں کون سا لگائیں ہم چھیڑ پیشنیٹ شیڑ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی اوپر آپ ڈریکٹ پاورڈر بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی بیس لگا سکتے ہیں 48 پہ کافی چلی جاتی ہیں ہماری ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح اپنے فیس پہ سٹک کو ہلکہ ہلکہ اس طرح انگلی سے لگا لیں یا ڈریکٹر سکن پہ پھیر کے نا آپ نے سٹک اپنی کو اس طرح اپنے ہلکہ ہلکہ نا اس کے اندر ہی اپنی بیس کو نا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کم چیزوں میں ہم میک اپ کس طرح کریں ایک آپ فیر بیس لے لیں ایک آپ ڈارک لے لیں اسٹک کو ڈارک لیتے ہیں تو بیس فیر لے لیں اس کے اوپر پاورڈر جو ہے آپ اس میں یلو ٹون میں رکھ لیں اس طرح میس میچ کر کے نا آپ اصل میں ہماری جتنی بھی سکن ٹونز ہے نا اس میں ہمیں یلو اور پنک دونوں کا مکس کر کے بیس اگر ہم بناتے ہیں نا تو ہر سکن ٹون پہ وہ بیس جاتی ہے ٹھیک ہے ہر سکن ٹون پہ وہ بیس جاتی ہے کسی طرح میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیچے ہم نے جی ویلکم بیک یہ میری کیمرہ رک گیا تھا لیکن اس کا فائدہ یہ ہو کہ میں آپ کو یہ ڈارک بیس کا بھی بیتر بتانے لگی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی آپ کی سکن فیر ہے اس طرح اگر نیچے لگائیے نا تو آپ اس کی اوپر اس طرح ڈارک اگر لگاتے ہیں نا کوئی بھی بیس ٹھیک ہے اس طرح ڈارک لگا سکتے ہیں یہ وہ پروفیشنل بیس کے طریقے ہیں جو یہ لوگ ہمیں اتنے کرسز کرنے کے بعد سمجھ آتی ہے چیزوں کی ٹھیک ہے اتنے تجربوں کے بعد اور اسی طرح یہ فیر میں تھوڑا ٹھیک ہے لائٹ پنک سا بھی ہے لیکن فیر ایسا یہ جلو ٹون میں ہمارا پاورڈر اس طرح جس طرح ہم نے بیسوں کا خیال کرنا ہے اس طرح ہم نے پاورڈر کا بھی خیال کرنا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہم بلینڈ کر رہے تھے ٹھیک ہے تھرٹی ایٹ کے اوپر یہ آپ ٹون دیکھیں کس طرح تقریبا جب ہم بیس لگا لیتے ہیں نا آدھے خنٹے بعد ہماری بیس جو ہے نا صحیح سیٹ ہوتی ہے اور صحیح شیڑ دیتی ہے لیکن اگر ہم بیس طریقے سے کریں گے نا دس پندرہ دس منٹ میں بھی ہمیں جو ہے نا ہماری بیس کا جو ہے سمجھانا شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارے بیس اس طرف کو جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی جو ہے نا شیڈ یلو یلو ہمیں نظر نہ آئیے تو میں نے آپ کو سویچز دکھا رہی تھی نا تو میں نے اتنا زیادہ پلائے کیا ہوتا آپ نے صرف ایک ہلکی سی لیئر دینی ہے نیچے فنگر سے دے لیں یا ویسے ہی کر لیں ٹھیک ہے ہلکی سی جیلو کی ہو جا ہمارا بیس علیہ نہ پڑے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے نیچے جلو اپلائے کیا ہے نا اس کے اوپر فیر ہم نے پلائے کیا ہے ہم جو ہے نا اللہ پاودر وہ اس طرح لائٹ کل میں پلائے کریں گے کہ جو فیر میں آئے اموری میں آئے ٹھیک ہے اس طرح نشیڈ میں آئے اور اگر ہماری جو ہے یہ بیس ہماری اس طرح ہے ٹھیک ہے اس طرح پنک پنک میں ہے تو Human بدونے یلو پوڑر لگانا ہوگا فیس پورڈر یا لوز پورڈر اگر میں بہت کم یوز کرتی ہوں تھے وہ میں زیادہ تر فیس پورڈر یا پینکیکس بغیرہ یوز کرتی ہوں کے لیے لگانے ہو تو تکیلی کس کر تھی ہوں ساتھ اور اگر میں لیک پڑ بیس اور سٹک یوز کر نہیں ہو تو میں فیسے پورڈر یا یہ جو فیسے پورڈر طوین ون ہوتے ہیں پینکک کی طور پر بھی جو حدیث ان کو کرتی ہوں کیلے فیس پوٹر کو بھی نہیں کرتی کیونکہ ہمیں کام وہی کرنا ہے جو ہمیں جو دے بیسٹ دے یہ دیکھیں ہماری بیس میری میتھر سے بیس بنا کر دیکھیں آپ اس کے نیچے ہم نے یلو لگایا تھا نا اگر آپ بلیک بندے پہ اس طرح کا میک اپ کریں گے نا تو اس کا اتنا بیسٹ اس کی بیس بنے گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں تھرٹی ایٹ پہ کتنا فیر ہم نے لگایا تھا تھرٹی ایٹ اور اب دیکھیں اس کا شیڈ ٹھیک ہے پرفیکٹ شیڈ بن گیا اور یہ دیکھیں کتنا ہمارا تھرٹی ایٹ نیچے ڈارک تھا ٹھیک ہے اس کے اوپر جب ہم نے فیر لگایا تو یہ تھرٹی ایٹ والے لیور پہ چلا گیا ہے اور یہ ہمارا جو ہے نا فورٹی فائف تھا اس کو ہم نے اس طرح لگایا نا ڈارک اس کے اوپر لگا لیا ہے ٹھیک ہے اب اس پہ ہم فیر پڑھ لگا سکتے ہیں اسے ہمیں فیر ڈارک فیر یلو پنک اس طرح ہمیں اپنی ٹونز کو جو ہے نا اوپر نیچے کر کے سارا میک اپ کرنا ہوتا ہے اور جسے ہمارا لونگ لاسٹنگ فل کوریج اور جو ہیں پروفیشنل بیس بنتی ہے ٹھیک ہے میری ویڈیو پسند ہے یہ تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل کے اور بھی بہت سارے ویڈیوز ان کو بھی جا کے دیکھیں کچھ بھی پوچھنا اور پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا اگر نمبر کی بات ہے تو یہ ایوری نمبر ہے ٹھیک ہے سویٹ ٹچ کا اور یہ ویسے ہی میں نے آم میں لیا وہ تھا اپک کا نا ٹھیک ہے اپک کا لیا تھا زیرو ٹو نمبر ہے اس کا یہ بھی کافی اچھا رہا ہے اصل میں ہمیں مسئلہ یہ نہیں ہے ہم اس طرح جب پاورڈر لیتے ہیں نا اگر ہمارے آنا چاہیے پاورڈر اگر وہ لگتا ہی نہیں ہے یہ یہ تو بہت بیسٹ ہے نا ٹو ان بان ہے مطلب اس کو ڈرائی بھی یوز کریں بھر کے یوز کریں ٹھیک ہے میری ویڈیو پسندے یہ پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل پہ اور بھی بہت سارے ویڈیوز ان کو بھی جا کر دیکھیں ٹھیک ہے اللہ حافظ